وَلَوْكُنْتَ فَزَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ سبحان اللہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کی زبان سخت ہوتی ہر آدمی کا دل دکھاتے اور دل بھی سخت ہوتا یہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو ناراض کر دیا پھر ساری زندگی آپ اسے معاف نہیں کرتے اگر آپ کا ایسا مزاج ہوتا سبحان اللہ دیکھئے ایک بار کسی نے ہمیں دل دکھا دیا کسی نے ہمیں شیپ آؤٹ کر دیا کھلی زبان میں کہوں کسی نے ہمیں شیپ آؤٹ کر دیا کسی نے ہمیں زلیل کر دیا اس کی زلت کو ہم ساری زندگی بھر یاد رکھتے ہیں اور کبھی اس کی دہلیش پر ہم قدم نہیں رکھتے اللہ نبی سے اگر آپ سخت دل ہوتے کیونکہ نبی معاف بہت جلدی کر دیتے تھے آپ سخت دل نہیں تھے دس علماء سے آپ نے سنا ہوگا اسی ممبر پر آپ نے سنا ہوگا آپ کے گھر والوں پر جس نے انگلیاں اٹھائی اور زنا کا الزام لگا کسی مرد سے اگر کہا جائے دیکھو اس کی بیوی زانیا ہے اس کی بیوی کے تعلقات پھلا مرد سے ہیں وہ آدمی جینے کے لائق ہے دنیا میں وہ آدمی زندگی گزارنے کے لائق ہے دنیا میں جس پر گزری ہے وہ جانتا ہے اگر خودکشی جائز ہوتی تو کبھی کا کر لیتا وہ مسلمان اتنا درد انسان کو ہوتا ہے کسی کی بچی پر اور کسی کے بیوی پر اگر کوئی انگلی اٹھائے نبی کے بیوی پر اگر ایک مہینے تک اٹھاتے رہیں سفوان بن مواطل ایک صحابی کا نام لے کر اللہ کے رسول کی بیوی کو جوڑتے رہیں اور کہتے رہیں اور سب سے پہلے نمبر پر ایک آدمی جو اس میں بہت مہنت کر رہا ہے بدنام کر رہا ہے اللہ کے رسول اسے معاف کرتے ہیں وہ مرتا ہے اس کے لئے اپنا کرتا اتار کے دیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بول رہا ہم ہے تمہارے سامنے جی کرتا اتار کے دیتے ہیں اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے ان کے فرزن کہتے ہیں میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اس کی مت پڑھائیے آپ جنازے کی نماز اللہ کے رسول صورت طوبہ کی آیت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرسن اگر تم ستر بار بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی نے کہا میں اس سے زیادہ کرتا ہوں تک کہ اللہ معاف کر دے کس کے لئے کس کے لئے جس نے نبی کی بیوی پہ الزام اس کے لئے وہی اللہ کہہ رہا قرآن مجید میں اگر دل آپ کا سخت ہوتا اب بہت جلدی معاف کر دے اللہ وہ صفت و اخلاق اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے پہلے ہم سامین ہیں اس مسجد کے سامین ہیں پھر اللہ سارے مسلمانوں میں پیدا فرمائے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ اللہ ہمارے اندر لے کر آئے جی ہاں لوگوں کو بخشنے کا معاف کرنے کا بخشنا تو خیر بڑا لفظ ہو جائے گا اللہ کے لئے معاف کرنے کا اللہ تعالی جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے کوئی پیسے کھا لیا ہے ٹھیک ہے معاف کریں گے اللہ اس کے بدلے مجھے معاف کرے گا انشاءاللہ